وَتُبَلُّ لِغُنَا بِهَا عَقْسَ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ بِالْحَيَاتِ وَبَعْدَرْ مَمَدْ إِنَّتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِهِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِهِ يَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ يَا هَيُّ يَا قَيُّوْم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ إِن تَكِلْنِي تَكِلْنِي إِلَى ذَنبٍ وَخَتِيَّةٍ وَظَعْفٍ وَأَورَتٍ وَأَسْلِحْ لِي شَانِي قُلَّحِ دوستو بزرگو آج کے خطبے کا موضوع ہے مساجد مسجد کیا ہے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے نام سے بیچینی ہوتی ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ إِنْدَهُ اس معزت قلوب ہوں اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کے قلب میں استراب آجاتا ہے بیچینی چہرے پہ بل آجاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت قلوب ہوں اور کچھ لوگوں کے دل وہ ہیں کہ بغیر اللہ کا ذکر کیے ہوئے یا اللہ کا نام لیا ہوئے ان کو قرار ہی نہیں آتا ہے لیکن اللہ کا ذکر مسلمان تو ہر وقت کرتا ہے نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقت اور اوقات متعین کیے ہیں اور کچھ شرائط بھی ہیں حج کے لئے بھی بہت سارے شرائط ہیں جگہ کی تائین ہیں زکاة کے لئے مال کا ہونا شرط ہے لیکن ذکر کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شرط نہیں رکھتی اور کوئی بھی کمیت نہیں رکھتی اس کی کیا مقدار ہونی چاہیے جی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرَنْ كَسِرَا فَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرَنْ كَسِرَا اور مولانا تکی عثمانی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنا عام طور پر ہم سبھی ساتھی لوگ پہلے کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ جی مولانا تکی عثمانی کرتے ہیں کہ ہم اپنے عبو کے پاس یعنی مفتی محمد شخی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جو بہت اونچے عالم بھی ہیں اور ولایت میں شاید اپنے اہد میں سب سے اونچا مقام ہوں اہلِ کشف کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غوث کا مقام اتا فرمایا تھا جو لوگ اہلِ دل اہلِ باتی ہیں کس مقام پہ تھے لیکن پاکستان کے کراچی والوں نے بہت سارے نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کسی نے نام ہی نہیں سنا ہوگا اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا تو مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے بیٹے نے ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ اچھا اب ہم نماز سے فارغ ہو کے آتے ہیں پھر اس کام کو کریں یہ بات چیئے دفعہ ہم لوگ بھی بول دیتے ہیں بہت اللہ نماز سے فارغ ہو لیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں تو مفتی صاحب نے ایک دن پکر لیا بیٹا کو مولانا تکی عثمانی کو خود انہوں نے لکھا کہا بیٹا آئندہ اس کا خیال کرنا یہ نہ بولنا کہ نماز سے فارغ ہو کے یہ کام کریں گے کہا کہ اس کی قرآن نے تحدید کی ہو دنیا کے کام سے تو انسان فارغ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے کام اور آخرت کے کام سے مومن زندگی میں کبھی فارغ نہیں ہو سکتا ہے زندگی میں اور کہا سنو اس کی جلیل قرآن میں ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْمَا واللہ یقین یعنی اللہ والو کے ہاں تو علم نہیں علومتا ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیجنس نہیں تجارت نہیں کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہیں کوئی بیجنس طرم نہیں صرف اور صرف اور صرف دعوت الاللہ صرف اور صرف تبلیغ جس کو کہیے اور وہ بھی تبلیغ نہیں مسلمانوں کے پاس کہ چلو جب نماز پر لینا چھے نمبر سن لو نہیں کس کے پاس سنادید مکہ روسع قریش عنید لوگوں کے پاس کفارن عنید قرآن نے کہا کفارن عنید ان لوگوں کے پاس جانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کتنی محنت ہوتی ہوگی لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ سنیے جب آپ ابو جہل سے اتبا سے سیبا سے حمیہ بن خلف سے صفوان سے اور اسود ابن عبد المطلب سے فلان سے فلان سے یہ سارے کمینوں سے دعوت سے جب فارغ ہو کر کے آئیے تو یہ نہیں کہ ذرا کمر سیدھی کر لے کہاں ادھر سے فارغ ہو کر کے آئیے تو کاسانے نبوت میں آکے ذکر الہی میں مشغول ہو جائیے فَإِذَا فَرَغْتَا ہم سب کیوں کہاں کہاں وہاں سے آئیے تو تھکائیے اپنے آپ کو ذکر میں مولانا علیہ صاحب کا کلمہ اسی پر ایک چھوٹا سا آئیڈیل پڑھ رہا تھا فرمایاں کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام میں جان اس وقت تک نہیں پیدا ہوگی کہ جتنی محنت مسجدوں میں کی جاتی ہے باہر کی جاتی ہے خصوصی اور عمومی اور چلت پھرت میں اس سے زالے جب تک کہ دعی اپنا وقت اللہ کے ساتھ تنہائی میں ذکر میں نہیں مشغول کرے گا اس کی دعوت بے جان ہوگی میں نے اس کو نقل کیا ہوئے وصیت میں کہاں جتنی دیر وہ باہر مخلوق پہ محنت کر رہا ہے اس کا اپنا تعلق خلوت میں خالق کے ساتھ جارے لگا ہوا ہو تب اس کی دعوت میں اثر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ بے جان ہوگی بلکہ حضرت نے ایک بڑا سطر نہ پھر کہا کہ یہ آوارہ گردی ہوگی خود مولانا علیہ صاحب کو میں نے کل نقل کیا مکتاب ابھی پاکستان شاہیت سب کے کشکول کشکول کیونکہ مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے گی کشکول مار فرد مولانا علیہ صاحب کی پورے منفوزات ہیں بڑی زبردست کتاب ہے کناتی سے آئیے کشکول صاحب لے کے مجھے لے گی اچھا بھئی تو بات وہاں نہیں یہاں موضوع پر کر لے تو مسجد جو ہے یہ فراغت کے ساتھ ذکر الہی میں منہمک ہونے کی جگہ ہے گھر میں بیوی ہیں بچے ہیں ہیں کی نہیں ہیں ان کے ساتھ تسروی بھی نہیں برکنی ہے بلکہ بڑا مجاہدہ ہے حدیث کے اندر اپنے گھر کو قبرستان بھی نہ بناو نوافل کے لئے اپنے گھر کو بھی رکھو اور پھر قرآن آ رہا ہے ابھی مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہر صاحب ایمان کو آپ بھی کان کھول کے سنیے اس آیت سے وہ ہمارے دوست مستشنہ ہے جو لوگ شیئرنگ میں راتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس ون بیڈروب ٹو بیڈروب ٹھری بیڈروب ہے تو شکر آدھا کیجئے اللہ کا لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ ہر بلال بھائی ہر صاحب ایمان کے لئے جن کے گھر میں وسعت اور جگہ ہو ایک جگہ مسلہ چوبیس گھنٹہ بچھا ہوا رہنا چاہیے تذکیر کے لئے اور ہمیشہ فرادت کے ساتھ وہاں بیت کے اللہ کا ذکر کیا گئے آپ لوگ تو صرف بیڈروب اس لئے لیتے ہیں کہ ایک میں صوفہ لگائیں گے ایک میں دائننگ ہوگی ایک میں ٹی وی ہوگی ایک میں بیوی ہوگی اس لئے نہ ہوتا ہے مسلہ کے لئے تو کوئی مسلہ کے لئے کوئی خاص اس آیت کی تفسیر میں دیکھے گا معارف القرآن میں لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ ہر آدمی کے گھر میں یہ جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر انسان بیٹھ کر کے اب بعض مفسرین نے لکھا کہ وہاں پہ تشبیح بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بھوڑنا وہاں پہ آپ کا قرآن بھی ہونا چاہیے اور اس جگہ پہ چھوٹے بچے سے جو بے شعور ہیں ان سے بچا کے رکھنی چاہیے تاکہ اس جگہ کو گنڈی نہ کیا کرے اچھا بھائی تو آگے چلیے اللہ تعالیٰ نے کہا آجے یہ چیز یاد رہتی ہے کہ نسبت سے کسی بھی چیز کی تیمت بڑھ جاتی ہے جیسی نسبت ہوگی ویسی اس کی قدر بڑھے گی جیسی پولیس والا وردی میں ہوتا ہے تو آگے اس سے موں نہیں لگاتے اور وہی پولیس والا وردی اتار دے تو پھر کوئی بھی آدم اس سے موں ماری کر لیتا ہے تو جتنی چیزوں میں اللہ کی نسبت لگی ہوئی ہے وہ بڑی ہی محترم اور مقدس ہیں مثلا کتاب اللہ عام کتاب ہے اس کا وہ کوئی مقام نہیں لیکن جب میں نے کہا کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو معلوم ہوا کہ اس کا تقدس بہت بلند ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی محمد رسول اللہ نسبت کس کی طرف ہو گئی محمد کی اللہ کی طرف ہو گئی روح اللہ اللہ کی روح نسبت کس کی طرف ہو گئی کس کی طرف ہو گئی اللہ کی طرف ہو گئی عبد اللہ حضرت مولانا قاسم نانو کی رحمت اللہ نے بڑا کمال کیا اور شاید اس نکتے پر میرے علم کے اعتبار سے کسی کی نگاہ نہیں گئی مہد جس نے اس کو بڑے بڑے ہی فخر کے ساتھ ان کے بات کے جو شاگد انہوں نے نکل کیا ہے اس بات کو میں سنا دیتا ہوں کہا سنیے عبداللہ دو سخص نے کہا ہے قرآن میں ایک عیسیٰ ابن مریم پہ جب تحمت لگی تو انہوں نے کہا انہیں عبداللہ انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے خود کہا ہے فلم قام عبداللہ لکھا ہے کہ عیسیٰ نے خود اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اللہ نے قرآن میں ثابت کر دیا کہ اس کائنا کے عالم میں اللہ کا کوئی اگر بندہ ہے تو محمد رسول اللہ لکھا ہے فلم قام عبداللہ پورے قرآن میں کسی نبی کو اللہ نے عبداللہ نہیں کہا اور اگر کہا ہے تو آپ تحفیق کیجئے یہ بات میری نہیں ہے حضرت مولانا قاسم رحمت اللہ رحمت کہا عیسیٰ ابن مریم نے خود کہا انی عبداللہ تو خود کہنا اور بات ہے اور محبوب کو خالی چھارے نے خود کہا کہ یہ میرا بندہ ہے جب کھرا ہوتا ہے نماز کے لئے میرا بندہ جب کھرا ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کو عبداللہ کس نے کہا اللہ نے کہا نشوت عبدیت کی اللہ نے اپنی طرف پر لی ہے ہائے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ پر اتنا ضرور سلام بھیج دے جتنا تخلیق کائنات سے آج تک بھیج گیا ہے اللہ اتنا اور بھیج دے کہ قیامت تک جتنا ضرور پہا جائے گا اللہ میری طرف سے میرے نبی کو تحفہ دے گا اللہ آپ کی طرف سے بھی دے دے تو اچھا بابا آئیے مسجد کی طرف تو مسجد کیا ہے بیت اللہ اس لیے اللہ کا گھر اس لیے جب اللہ نے خود ہی قرآن میں کہا اس گھر کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے اس لیے دوستو محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن بہت ساری چیزیں زمین سے اٹھائی جائیں گی مثلا قرآن اٹھا لیا جائے گا ایمان اٹھا لیا جائے گا تو یہ مساجد بھی اٹھا لی جائیں گی جن خطے زمین پہ یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ مسجدیں بھی اٹھا لی جائیں گی اور ان سب ہوں گا امام اپوری کائنا کے عالم کی جتنی مساجد ہیں یہ سب ان کی مختبی ہوں گی جیسے ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم ہوں گے اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ نے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس میں غیر اللہ کیوں کہا آج تھوڑی جلدی بات کریں گے ختم کریں اللہ کا گھر تھا بیت اللہ اور ظلم و ستم یہ تھا کہ بیت اللہ میں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی پوجہ بھٹوں کے ذریعے کی جا رہی تھی اسلام آیا کہ اسلام نے کہا رہے تیری اقل پر ماتم بے شعور نالائے کو گھر اللہ کا اور اللہ کو چھوڑ کر بھٹوں کی پوجہ کی جا رہی ہے تو اسلام نے کہا یہ گھر اللہ کا ہے یہاں خلاص فائنل قرآن کا فرسل آگے چلیے قرآن قرآن کی تفصیل خود کر دے آرہی آئے حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ پوری کائنا کے عالم میں جس حصے پہ اللہ کی سب سے زیادہ رحمت کی نگاہ ہوتی ہے یا جہاں ہر وقت اور بر وقت ہر وقت اور دو جملہ یاد کر لی ہر وقت اور بر وقت نزول رحمت ہوتی ہے خواہ وہاں ابن آدم موجود ہو یا نہ ہو آپ ہو یا نہ ہو ہر وقت اللہ کی نگاہ ہوتی ہے اس سکتہ زمین پہ اور وہاں نزول رحمت ہوتا ہے وہ جگہیں ہیں جن کو مسلمان مسجد کے نام سے جس کو مسلمان ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے بھائی شاہ بھی میرے ساتھ سے قانی عبدال عمی صاحب سے مننی کے لئے گئے خطاوہ عالم گیری کی جب ترکیب دی جا رہی تھی تو چالیس علماء اکرام ہندوستان پاکستان یا اورنزیب کی سلطنت میں جو سب سے بڑے علماء تھے ان سب کو اورنزیب ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے کبھی تنہائی میں نہیں کھانا کھایا انہی علماء کے ساتھ کھایا لیکن وہی ساگ اور مکعی کی روتی کھاتے تھے یا حری مرچ اور نمک کی چٹنی اور مکعی روتی کبھی شاہی خزانے سے ایک درہ مہورنجیب نے نہیں کھایا اور علماء کو شاہی خزانوں سے کھلائے جاتا تھا اس میں ایک عالم تھے مولانا نظام الدین یہ لکھنوں کے قریب کوئی گاؤں ہیں گاؤں تو بھول گیا میں وہاں کے رہنے والے تھے کھاری صاحب نے بتایا کہ جب ابھی ملک بٹا اور آپ ہم کو کمزور کر چلے گئے وہاں جہاں نہیں جانا چاہیے میں سیاسی آدمی نے جھگرا مت کی جگہ بلائی آپ نے ہم کو کمزور کیا چلے گئے وہاں جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے تو اس گاؤں کے لوگ بچھ گئے اور کاری صاحب سنایا بھی ہیں وہ پوچھئے جا تب اس گاؤں میں سب ہی بے ایمان مشرق تھے تو اس گاؤں کے پرگنا چوڑھری نے روزانہ رات میں جو مسجد رونے کی آواز سنا کرتے تھے ہندو مسجد جہاں پہ گر کے منحجم ہو گئی یہ سنایا کاری صاحب میرے ساکھ رات میں مسجد بلبلاتی تھی ایسا جیسے معصوم چھوٹا سا بچہ روتا ہے بلبلاتا ہے اپنی ماں کی جدائی پر ابھی قرآن کی چکے مجھے ایک آیت سمجھانی ہے اس لئے یہ نکل کر رہا ماں سے بچہ جب جدہ ہو جائے بچہ کتنا بلبلاتا ہے اچھا وہ اس وقت تک بلبلاتا ہے جب تک اس کو نمہ نہ 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 ایمان والا کو اسی طرح بلبلانا چاہیے جب تک اللہ نہ نہ مل جائے یہ یاد کر بیچ مزرگان ادین سے پوچھا ہو چاہ تو لوگوں نے کہا مسجد ویران ہو گئی ہے اس کو بناؤ اب لازال ہندو ہی ہے وہ غیر مشرق ہے اس نے مسلمانوں سے بات کیا بات کرنے کے بعد ادھر ادھر سے کچھ اپنا پیسہ ویسا لگا کر کے وہاں مسجد بنایا مسجد اور مسجد بنانے کے بعد اس میں امام رکھا اور اب کاری صاحب گئے ہوئے تھے تو اس نے کہا اس کو آباد کرنے کے لئے اس کے وازو میں چھوٹا سا مکتب مدرسہ بنا دو تاکہ یہاں ایک میاد ہی رہیں جو قرآن پڑھیں پڑھائیں گے اور یہ مسجد آباد ہوگی آپ میں سے جو لوگ دلی کان پڑھنے کے لئے چکا مولانا نماز پڑھنا کہا چلیے مسجد میں نماز پڑھواتا مہم یہاں کہا مسجد اس نے کہا یہ تو صحیح مجھے لے گیا دیکھو دانی جائے گا دلی پیٹھ لینا لے گیا یہ گلی وہ گلی تین چار منٹ مسجد آگئے مسجد آگئے تو دیکھا بنگلہ دیشی یا بنگالی کہا کہ اللہ وآلہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد میں مسجد بڑی اچھی ٹھیک تھاک صاف سکھتا تو میں سلام علیکم سلام اس نے کہا اچھا آپ لوگ آگئے نماز پڑھے سرجماع پڑھے تو میں نے پوچھا آپ کہا کہا تو انہوں نے بتایا فلا جا گئے کہ آپ یہاں کیسے آگئے تو انہوں نے کہانی سنائی کہا کہ مولانا یہ جتنی گھر ہیں یہ یہ مسلمانوں کو گھر تھے ملک پٹا یہ لوگ سب چھوڑ کے چلے گئے وہاں جہاں نہیں جانا چاہئے ماف کر دینا میں دیکھ بجائے ترقی کے کبھی ان کی ہاں مسیبت کبھی اس کی ہاں مسیبت کبھی اس کی ہاں مسیبت اس کی پریشانی اس کا ٹینشن یہ وہ مسیبت تو کوئی فقیر ملنگ ان کو مل گیا مسلمان تو ان سے سردار کا جو بڑا گرو سنت ہوتا ہے اس نے کہا ہم لوگوں کہ بڑی پریشانی تو کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید سمجھ که مطلب کلندر ہرچے گوید دیدہ گوید اللہ والم کی دل دیکھتے ہیں اور وہ پریشانی کو دیکھتے بچ سنو اگر مسیبت چاہتے ہو تم لوگ یہاں سے تو یہ مسجد تم لوگوں کے لئے ویرانی کی کہتی ہم ویران تو تم بھی لے ڈوبیں گے یہ مسجد کہا رہی ہے ہم جب برباد رہنے والے برباد رہیں چاہے کوئی بھی رہے اس سے کیا کریں وہ مجذوب اللہ نے کہا اس کو دیکھو ایک مسلمان میاں جی کو داؤ اس کو تم لوگ سب تنخا دو اور کھانا دو اور وہ کچھ نہ کرے بس میرا مالک میرا رف ستار یہاں بھی تو آفیت عطا کر رہا تو وہاں بھی دے دی اس سے امید اسی کی ہے خیر تو مولی صاحب نے کہ سردار لوگ مجھے یہ بات ہے تقریبا 82 کی کہ آپ مجھے پانچ ہزار روپے دیتے ہیں 82 میں پانچ ہزار روپے دیتے ہیں دے نہ کوئی تو آتا نہیں میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں اب آئیے آیت کو سمجھ جیے ہاں پھر جب انہوں نے اس مسجد کو آباد کے بلکل ائر پورٹ سے پرانا ائر پورٹ جو تھا پالم جس اس سے نکلیں گی تو دو ہی منت کے بعد کچھ ہو جو لوگ انڈیان جیسے آپ کا پلین انٹرنیشنل ائر پورٹ پر ڈلی کے اترتا ہے دیکھنا اترتے ہوئے رائی چھائیں ایک مسجد تاغنوز موجود بیچ ائر پورٹ پر مسجد رنوی ہے رنوی کے داہنے ہاتھ اب تک تو ہے بائنگ کیا ہوگا نہیں مولانا وحید بیدین خان نے لکھا ہے کہ یہاں چوبیس مسجدیں تھی کتنی چوبیس مسجدیں تھی اچھا بابا اب سنو ذرا قرآن اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ قرآن اس واقع مسجد کو کون آباد کرے گا جی چلو بابا حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت کے ساتھ ہی اس کو نکل کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی ایمان کی شہادت دے دو اللہ اکبر کہا اس کا دل دنیا سے روٹا ہوا ہے اور اللہ سے اس بات کی شہادت دے دو دیکھو دوستو اپنی بھی شہادت موت سے پہلے آپ بھی لے 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 اپنی شہادت ہم آپ سے اپنی شہادت لے لے اور آپ مجھ سے اپنی شہادت لے ربی پاک نے فرمایا جو مسجد کی طرف جاتا کیا لَكَ الْحَمْد لَكَ الْحَمْد لَكَ الْحَمْد بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کر لو دوستو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے گارہ مٹی یہ ٹائل یہ کنڈیشن اور لائٹ اور شائد یہ سب ایک یہ ہے یہ تعمیر مسجد ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت جی نے لاہور کے اجتماع نے کہا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں مسجد ایمان تھا اور اب مسجد ایمان ہو گئی ہیں بکی اور ایمان کچھا بھی نہیں پھوس پھوسا کچھا بھی کس کو بولتے پھوس پھوسا اور آرہا یہ نماز کے لئے کہا چل نماز پڑھ لیں گے تو جماعت تو کچھا کھانا کھا 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 اس کا ایمان پکا کچھا کھئے یا پھوس پھوسا کھئے آرہا تا نماز یہ ساتھی مل گیا تو بولا چل ادھری نماز پھر پہلے گے فرآن نے کہا مسجد کو آباد کون کرتے ہیں من آمن اللہ پر اس کا یقین ہے کس بات کا یقین ہے کہ دنیا سے چھوٹ کر کے مسجد میں جاؤں گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی مسجد کون سی جگہ ہے جہاں آپ کی ملاقات کس سے ہوتی ہے اللہ سے ہوتی ہے اور کیا فرمایا وال یوم آخر اور اس کا یقین ہے کہ ہم جو دنیا میں بھی اللہ سے ملائے گا اور قیامت میں اس کی جزا کے ساتھ رب جلال سے ملائے گا وَلْيَوْمِل قیامت سمجھ ترجمہ میں بدل کر رہا ہوں تاکہ مفہوم سمجھ میں آ جائے دنیا میں یہاں اللہ سے ملاقات ہوئی یہاں تو دکھ نہیں رائے میرا اللہ لیکن اللہ کرا وَلْيَوْمِل اسی اللہ سے جو کچھ مسجد میں کیا جائے گا اللہ آپ کے ان چیزوں کو محفوظ کر لے گا اور قیامت کے دن آپ کو اللہ ان نیفیوں کے ساتھ ملے گا وَلْيَوْمِل آف اور کیا فرمایا ان دونوں کی جلیل یہ ہے کہ کیا کریں گے وَإِقَامَ صَلَا کیا کریں گے نماز کو قائم کرتے ہیں قائم کا لط سرجمہ ہے کھڑا ہماری نماز اللہ جانے سوئی ہوئی ہے کہ بیچ ہوئی ہے یہ آپ کی تعبیر کے لئے سمجھ رہا ہوں اکام صلات قائم کا سرجمہ کیا ہے اللہ کرے میری نماز پوری زندگی کھڑی ہی رہے ہم اس کو بیٹھائی نہیں اور ہم اس کو سلائے بھی نہیں ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ اس کی نماز کھڑی رہے کھڑی رہے کا مطلب عثمان ایک آدمی آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے آپ اس کا کنام بلال سمجھو تعبیر کو یہ ہماری جاہلانہ تعبیر میں مولوی نہیں ہوں جاہل انسان ہوں اپنی زبان میں قرآن کو سمجھانے کوشش کرنا ہوں ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہوا ہے کھڑا ہوا ہونے کا مطلب یہ کہ آپ پر کسی چیز کو کروانا چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو اس سے اندر پریشر ہیں ایمان والا ہمیشہ نماز کے دھیان میں رہتا ہے حدیث کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کو قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دلائے گی اس ساتھ میں ایک وہ بھی ہے کہ ایک نماز پڑھا اور جمعہ پڑھ کے جا رہا ہے لیکن دماغ میں ہے کہ سب عسلمان احتمام کرو تکبیر اولہ کا احتمام کرے گا اس کی نماز کبھی قضاء مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ یا مولانا علیم یا نظمی دونوں سفر کر رہے ہیں مولانا علیم یا نظمی نے خود لکھا بیوی بیوی اور بیٹی پیچھے کھڑی ہوئی مختلی ہے اور یہ سٹیشن پر سب دیکھ رہے ہیں راجستان کی بات ہوئے آپ زندگی میشہ کی دیئے گا نہ میں کروں گا نہ خالد بھئی آپ کی دیئے گا کہ ہماری دیگم گھر جا کے اکتھا پڑے گی یہاں وضو کہا کرے یہ کرے میں نے دیکھا راجستان میں ایک سٹیشن پر ٹرین کے آنے میں لیٹ تھی ایک صاحب امام بنے ہوئے ہیں اور بیوی اور بیٹی ان کی مکمل باہجاب اور پیچھے کھری ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے مرد ہوتا تو امام آگے مرد سب نماز پڑھ رہی ہے میں نے کہا ان اللہ والوں سے ہندوستان کی سرزمین پر ایمان باقی جی آپ کسی پاکستان میں دیکھا کسی خاتون کو اسٹیشن پر نماز پڑھ رہی جماعت سو آج اگر کوئی پڑھنے لگے تب بولیں کو براہ کسی آنوس آج براہ بے وکوف اس کو اس لی کیا جلدی مچی ہوئی تی جی میں نے اپنی ہاں سے دیکھا چورو اسٹیشن پر نماز پڑھ جی اچھا بابا تو قرآن کرا اقام صلاح وآت زکاة زکاة بھی دیتا ولم یخس اللہ بڑی پیاری بات کہی آج لوگ درتے ہیں اس بات سے کہ مسجد جاؤں گا تو میرا دوست کہے گا یار بیٹھا ہوا گف مار رہا ہوں یا آیا ہوا ہے اجمان سے کہے گا یار تم میرا خیال ہی نہیں کر رہا ہے نماز کی جارہ نہیں بھائی ہر انسان کا خیال اس کے رتوے کے اعتبار یہ مخلوق ہے خالق بلا رہے ہیں خالق کے مقابلے میں کسی کا کوئی خیال نہیں حضرت عائشہ ام المومنین بخاری کی روایت فرماتے ہیں حیاء علی السلام میرے محبوب مجھے بہت پیار کرتے تھے لیکن جب معزین کہتا تھا حضرت بلال حیاء علی السلام تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جب حیاء علی الفلام کہتا تو آپ کی وہ قیفیت ہوتی گویا کہ میں آپ کی بیوی ہی نہیں یہ بخاری شریف ہے دیکھنا ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں آپ کی بیوی نہیں اور رسول اکرم کے احوال بدل جاتے اور اللہ کی پکار کی طرف چل لیتے تیاری میں شروع ہو جاتے لگ جاتے مولانا عبرار شہاب رحمت اللہ تعالی حضرت حانوی کے خلیفہ کے ان کو بھی میں نے دیکھا کہا نماز کی تیاری میں اگر لگ گئے تو زندگی میں کبھی تمہاری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی چھوٹے جی نہیں تمہاری کوئی نماز چلیے بابا تیسی لیے کہا ولم یخشا اللہ کسی کا لحاظ نہیں کیا لحاظ کس کا کیا اللہ کا کیا فَعَسَ تعالیٰ نے کہا اگر یہ صفت اس کے اندر موجود ہے تو امید ہے کہ یہ راہیاب ہو جائے گا فَعَسَ اُلَاِ اِلَّاِ كَائِ يَكُونُوا مِنَ مُحْتَدِينَ اللہ اس کو راہیاب کر دیں گے اللہ ہم سب کو راہیاب کر دیں گے بخاری شریف کی روایت سنی جلدی جلدی حضور نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَا رَسُونَ بَيْنَهُمَ اور آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنتے اور سکھاتے یعنی سیکھنے سکھانے کا عمل اِلَّا نَزَلَ تَعَلَهِمُ سَكِينَتُ ان پر آسمان سے شکینت نادر ہو جاتی ہے سکھینت ایک نیمت ہے جو مومین اپنے دل میں محسوس کرتا ہے بکی اس وقت اس کی لمبی تفصیل نہیں وَغَسِيَتْهُمُ الرَّحْمَ اور رحمت اس کو ڈھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الملائِقَ اور ایک کے اوپر ایک ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ڈھاپ لیتے ہیں کیوں ڈھاپ لیتے ہیں کیوں ڈھاپ لیتے ہیں بابا ہماری خوراک ہے روٹی چاول آٹا ڈال سبزی گوش مچھلی اور فرشتوں کی خوراک ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت یا وہ ذکر جس سے نور کا پیدا ہونے والا ہے نور جو نور اللہ تعالی اس مومن پہ ڈالتے ہیں یہ نور جب اٹھتا ہے تو یہی فرشتے کی خوراک بنی جاتی ہے اس لئے نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے اس کو ڈھاپ لیتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَنْ اِنْدَهُ اور اللہ تعالی اپنے پاس والے فرشتوں کو کے پاس اس کا تذکرہ کرتے ہیں تذکرہ کرنے کی مہجسین نے کئی وجہ لکھی ہے بچ اور فخر کے اللہ پاک کہتے ہیں کہ فرشتو آپ نے کہا تھا نا ان کے بابا کو جب میں نے پیدا کیا تھا کہ یہ خون بہائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ نے وہ کہا تھا دیکھو میں نے اسی وقت کہا تھا نا تُم کو کہ انہی عالم مالہ تعالی میں جانتا ہوں تمہیں جانتا تُمہاری نگاہ صرف تمہاری نگاہ صرف نا ہا انسان کے فساد پر ہے اس لئے حضرت خانمی رحمت اللہ تعالی اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے سب لوگ اس بات کو کان سے سن لیجئے گا گوھر سے لکھ لیجئے گا فرمایا کہ دو صفات ہیں کسی انسان کے معایب اور عیوب پر نگاہ رکھنا یہ سیطان کا کام سیطان کا کام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اور کسی انسان کے خوبیوں پر نگاہ رکھنا یہ نبی اکرم کی تعلیم ہے بخاری شریف میں روایت ہے نبی پاک میں فرمائے کہ دیکھو آپس میں تمہارے کچھ بات بات ہو جائے کرے تو اس کا اپنی میں صفایہ وفایہ کر لیا کرو لیکن میرے پاس نقل نہ کیا کرو میں چاہتا ہوں کہ سلیم صدر ہوں حضرت حانوی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ مومن پر ضروری ہے کہ دوسرے مومن پر شرور کی قیفیت کو داخل کرے مومن مومن سے کوئی ایسی بات نہ کہ جس سے انقباز پیدا ہو جی انقباز کا مطلب وہ مومن گھٹن میں آ جائے اگر کوئی بات تم کو نہیں بھاتی ہے تو تم اپنے دل میں رکھو دوسرے مومن کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرو اس لیے کہ وہ بچارہ بست کی قیفیت میں ہے تم ایک بات زبان سے کہہ کر اس کی قیفیت کو ختم نہ کرو چلو بابا آگے نبی اکرم نے فرما یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اللہ کے ذکر کے لئے و صلاة اور نماز پڑھنے کے لئے و قرآن اور قرآن کے لئے حضرت انس ابن مالک نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی خدمت کی کس نے انس ابن مالک نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ اپنے حرم نبوت میں ہے حضرت انس ابن مالک مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد رسول میں فرماتے مغرب کے نماز کے بعد کا وقت ہے میں نے دیکھا کہ ایک سخص میرے پاس آیا اور میرے قریب آکے بیٹھ لیا اب بیٹھ جانے کے بعد ایک حمد پڑھی اور حمد پڑھنے کے بعد آپ بولتے نو دو یہ گیارہ دو پاؤں ہو گیا کسی کو بولتے گیارہ اچھا بھائی وہ نکل گئے اور جیسے وہ نکلے ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہشیف لے آئے پہجر اتنے الفاظ پر ترکی یہ جا رہا ہے تو جن نے فرمایا پتہ ہے تو کن کو کونی کہا اللہ رسول عالم کہا کہ یہ جبرئیل ہیں یہ تمہارے بیٹھنے ہوئی ایک قیفیت جو مسجد میں بیٹھی ہوئی تمہارے قیفیت تھی اس قیفیت کو اللہ کو بہت پسند آیا تو اللہ نے جبرئیل کو بھیجا کے جا کے آنسی میں مالک کو یہ دعا سکھا کر آجا جاؤ یہ دعا بازار میں سکھ جائے گی یا مسجد میں مسجد میں لوگوں کو ٹائم ہی نہیں میں نے سنا دیا مفتی صلی رحم باتا ہے کہ آدمی کو کسی بھر میں کٹ لیا یا شہد کی مکھی نے دس لیا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ مولی صاحب سلام پھر یا میں نکل پہلے کسی کا قول ہے حدیث نہیں حدیث نہیں ہے یہ قول ہے لوگ اس کو حدیث کر نکل کر دیتے گناہ ہو جائے گا مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں منافق مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے پڑندہ پنجر میں چاہتا ہے کب بھاگو کب بھاگو کب بھاگو کب بھاگو اچھا بات چلیئے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو دوستو کہ یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد مسجد میں آیا کیجئے تو جو آپ کا اچھا سکرین لباس ہو ہمارے والد صاحب کے پیر ہیں مولانا محمد احمد حسن منوروہ شریف بہت بڑے اللہ والے آدمی تھے صاحب عالم تھے صاحب عالم اس بذرگ کو کہتے ہیں کہ جاہری آنکھوں سے جس سخص کو چاہے نبی اکرم کی زیارت کرا دیکھتے میں نے ایک بار ان کو دیکھا ہے بچ پر بھائی صاحب نے بھی دیکھا ہے ان کا شعور کا زمانہ تھا میری بے شعوری کا زمانہ تھا جوتا خرید تے تو نیا جوتا مسجد کے لئے گلال بھائی اپورانا جوتا گھر اور بازار کے لئے نیا کپڑا مسجد کے لئے اپورانا اور ہمارا کیا حال ہے نوجوان ہو ٹریک سوٹ یقین جان یہ بعض دوست پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں تو اگلا حصہ جو ہے انسان کی حیاء اور غیرت کا وہ ٹریک سوٹ پر بلکل اس کی ساخت نمائی ہوتی لیکن میں شرب ہجاب کے مارے نہیں کسکتا چونکہ لوگ ناراض ہوتے مجوی میں پچانسو دفعہ میں نے کہی اس بات ارے بابا ٹریک سوٹ پہن کر کے آیا کرو اول تو نہ آؤ یہ اللہ کی عظمت کے قرآن نے شکایت کی رب ذل جلال نے آپ سے یہ انسان نے میری اتنی عظمت نہ کی جتنی کہ میری عظمت کا حق تھا دوستو ٹریک سوٹ پہن کے نا آیا کرو اسی ٹریک سوٹ کو بیوی کے پاس پہن کے سو جاتے ہے اسی کو اللہ کے لئے چلی اگر پہن کے ہیں تو دیکھیں یہ حیاء کی بات کہتا ہوں اتنا لمبا پہن کی دیئے کہ اگلا اور پچھلا حصہ چھپ جائے یہ بات مجھے بہت شرم کی لگت مجھے ایک عرب نے دفعہ پکڑ کہ ایک صاحب کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے میں بھی بیٹھا ہوا تھا عرب نے کہ تان لیا شہ یعنی پیچھے سے اتنا سخت سفید پیجاما پینا ہوا تھا کہ سب کچھ جی پوری ساخ واضح ہو رہی کہ نہیں دوست حیاء ایمان کا ایک جل حیاء ایمان کا یہ اللہ کا حکم ہے میرے ابو کا قانون نہیں ہے کہ تم اپنے آف آف میں جانے کے لیے بھوٹ اور سوٹ اور اور چھوکڑیاں تو ننگی اور آپ فل آستین کا بلال بھائی فل آستین سخت بھی اب پھر گرمی کے جنوں میں جلائی میں دوائی میں کوٹ بھی اور اس کوٹ کے اوپر پھنڈا بھی پھاسی کا اور اللہ کے گھر میں وائشہ ہی آ جاتے ہم کو نہیں جواز دینا اللہ کی قسم میرا آپ سے کوئی لینا دینا جھگرہ نہیں تو محبت میں بتا رہا ہوں تو آپ کا واسطہ محمد رسول اللہ سے ہو ایک اوسط پر ہوگا آپ کا واسطہ رب ذل جلال سے قیامت میں ہوگا میرا اللہ آپ سے پوچھ لگا میرا بندہ تو نماز کے لئے آجاتا تھا تو دس روپے دن اکثر دوستوں کو کہتا تو جمع کے دن پینٹ پہن کے نہ کرو کم سے کم ایک دن تے شلوار کمیش پہن کیا کرو اور پاکستان والے دوستو آپ نے تو لیا ہی الٰہ الٰہ اللہ کی نام پر ہم پہن لے تو چلے گا جی بلال بھائی اگر ہم پہنے ہندوستان والے تو چلے گا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں ہم تمہارے دن میں جا رہے ہیں یہ لو تو آپ کو بلکل نہیں پہن چاہئے دوستی میں کرو لڑنا جھگرنے کی بات نہیں دوستی محبت میں کرو خیال لکھئے اس کا کہ جمعہ کے دن کم سے کم اپنا لباس دن میں پہن لیتے ہو اور اب تو پینٹ کی کوئی تیمت ہی نہیں رہی میں نے لاہور میں بھنگی کو دیکھا پہنتے ہوئے اس کی کوئی تیمت رہی اب اور سلوار کمیش کی آج بھی تیمت ہے وقار ہے چلیے بابا آگے چلیے اوہ آگئی آئیت دیکھو بھائیہ کبھی بھی آپ کا دل اگر کوئی چیز ناغوار ہو میری بات زیادے لمدی ہونے لگے تو بلا تکلیف کر جائے ٹیک ہے ویسے میں بھی کوشش کروں گا جلد سے جلد فارغ کر دوں آپ کو دین کی بات دین حریص ہوتا کلمہ یک عجیب چیز پڑھ رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں جو آیا حریص حریص آیا نبی صرف حریص آخرت تھی یقین جانی وہی حریص مجھے بھی ہے کہ شاید میری کوئی بات کسی وقت دل میں لگ گئی اور میرے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے یہ مقصد نہیں کہ اپنے کو دین ہاتھ ناستغفر اللہ کیا سفید داری ہوگی سفید کفن کا زمانہ اللہ تعالی اخلاف حط فرماتے ہیں سنیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قادیہ فی بیوت ان عزین اللہ ان ترفع و یذکر فی حصم یصبح لہو فی ها بالغدو والعاصال اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے زمین میں کچھ گھر ہیں جہاں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے جو اللہ کا نام بلند کرے گا اللہ اسے بھی بلند کرے جو اللہ کا نام یہ مفسرین نے لکھا بالغدو سے مراد ہے صبح کی نماز فجر اور آصال سے مراد ہے چار نماز چار نماز ہو بھی زہر اثر مغرب اور ایشا یہ مفسرین نے لکھا بالغدو سے مراد صبح کی نماز چونکہ قرآن میں یہ لگ دا صبح سبتر کے ٹیسٹ چلو اچھا بابا اللہ فرماتے ہیں رجال کیا بولتے رجال آپ کس کو بولتے مرد جس کی بیوی سے اس کو بچہ پیدا ہو گیا تو بولتے یہ مرد اور جس کو کہا کہ سیم نہیں تو کہا یہ ہو گیا نامرد ہمارے حضرت حکیم صاحب دعوت برکات فرماتے نہیں بھائی رجال قرآن نے کہا ہے بالغ کو اب بولغ کا ترجمہ ہے پہنچنا اور جکسنری والے نے کر دیا کہ جس کو رات میں بدخوا بھی ہو گیا یہ بالغ وہ ہے جو مجھ تک پہنچ گیا یہ ہمارے حکیم صاحب کی نکتہ ہے کیا فرمایا بالغ وہ ہے جو اللہ تک پہنچ گیا مرد وہ ہے جو نماز تک پہنچ گیا وقی یہ سب نامرد چاہے بیوی سے اس کے دس بچے پیدا بچہ پیدا کر لینا تو بللی بھی پیدا کر دیتی وہ بالغ گیا وہ بھی رجال ہے ہاں ہستے میری بات پر مسکراتے ہو قرآن نکار رجول مرد وہ ہیں جو اپنے خامت تک پہنچ گئے کیسے پہنچ گئے لا تلہی ہم تجارہ ان کی بجنس ان کو نماز سے نہیں روک خرید نہ بیچ نہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل دیکھو قرآن نے کہا ہے ہائے میرا اللہ یا اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں قبول کر لے میرا اللہ دیکھو جو لوگ دوسرے ذہن کے ان کو اللہ تعالیٰ آج خوب کہتا ہے قرآن نے کہا رجال لا تلہیہ تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ و بات کہا سرو اللہ نے نماز کا اور زکاة کا صراحت ذکر کیا ہے کہا کہ اس لئے ذکر کیا کہ جو آدمی تجارت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس کی نماز نہیں چھوٹے گی جو سخص آفس جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہا آفس میں بھی اللہ کو یاد اس نے رکھا اس کی نماز جو ذکر سے لافر ہے نماز بھی اس سے چھوٹ سکتی ہے ایک بہت بڑے ہمارے عمان میں جن زمانے میں اٹھاتے کہ یہ مخدوم بھائی کے خاندان کے ایک داکٹر مخدوم صاحب سلطان قابوس صاحب کے اسپیسل داکٹر تھے اللہ ان کے اون میں برکت دے میں نہیں دیکھا ان کو عجیب آدم آپ نے دیکھا پتلے دبنے نحیف لاغر ہمیشہ بہا داکٹر بادشاہ کا پرسنل داکٹر ہمیشہ توپی میں کو کبھی نہیں دیکھ اور توپی کے ساتھ ساتھ نہیں بھائی شیروانی اور نیچے علیگر پائیجاما اور ہاتھ میں قرآن جتنی دیر مریض کو دیکھ رہے ہیں اب مریض ہے تو دیکھا اور جہاں مریض گیا فوراں قرآن پلٹا اور قرآن کریم پڑھتے پوری لائف ان کو میں نے کسی قیفیت میں دیکھا پوری لائف میں نے کہ باہ دیکھو 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 ہے دارہی شر پہ ٹوپی بادشاہ کا پرسنل ڈوکٹر بہت احترام کہ جب وہ جانے لگے تم کو جانے نہیں دیا لیکن ملین سلطان صاحب نے نواز دیا خیر تو قرآن نے کہا رجال اللہ تجارت و لا بیکن انذکر اللہ و اقام صلاح ذکر نہیں غافل ہو گئے نماز سے بھی نہیں زکاة بھی دیا کیوں دیا اللہ تعالی کہتے ہیں یا خافون یوم اس دن سے درتے ہیں اللہ مصفیر احمد اسمانی نے لکھا ہے بڑی عجیب بات کہا کہ ہر انسان کی نگاہ قیامت کی دن پلٹ جائے گی خواہ وہ مومن ہو یا غیر مومن اور دل کی حالت بھی اس کے پلٹ جائے گی تو دوزر خور اس کے عذاب کو دیکھیں گے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آج وہ تیاری میں لگے ہوئے ہیں اس لئے قرآن نے کہا تتقلب فیہ القلوب والعبصار آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہ دیا لیجزیہم اللہ احسن ما عمیل لیجزیہم اللہ بات کہ دی رب زلجلال نے دیکھو وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ اللہ پات ان کو بہترین جو کام جزا کیا ہے اس کا بدلہ دیں لیکن اللہ اسی پہ بسنے ہی کریں گے وَيَزِيدَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ اس کی تفسیر میں لکھائیں کہ اگر کسی سخص کی ایک نیکی بھی ہوگی رب زلجلال کی بارگاہ میں صاحب ایمان کی تو اللہ یہ ایک نیکی پہلے اس کی ثابت کر دیں گے اور ثابت کر کے اپنے فضل سے علامہ بَدْرِعَالَ مُحَاجِر مَدْنِ نے لکھا ترجمان السنہ میں کہ ایک نیکی پر اللہ ستر ہزار قیامت ہو دی دی روایت نکل کیے مولانا ایک نیکی دیتے ہو کہ میری نوکھلی چلی جائے گی وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ يَرْضُقُ حکمت کے ساتھ بزرگوں نے کیا کیا ترسی کار روزی کی فکر نہ کرنا یہ تو میں یہ کہیں بغیر حساب بغیر کیوں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سور تاہ میں نبی پاک کو نماز بہت عجیب چیز دیکھو آج کال کے حالات میں دبئی میں نوجوانوں ہر دن دو چار دس بیش لڑکے آتے بولتے مولی صاحب شوٹ کیا بولتے نہیں اور جمعہ کل ایک لڑکے نے بولا مولی صاحب آج کال شاوٹ پتہ نہیں کیا بولا شاوٹ سوٹ لسٹ پتہ نہیں کیا ہوتا اب ہو میں نے کہا کیا مطلب بیٹا تو بولتا ہے کہ ہر دن دو چار لوگوں کو تارگیٹ دیتا ہے سلام آلے کو جی ہر دن لوگوں کو مل رہا ہے تو اللہ نے بڑا اچھا نسخہ دیا ہے کہا نماز کا احتمام تم کرو تمہارے روزی کا احتمام میں کروں ہم نے کہا نا بھابا ہمارا لاب ٹاپ صحیح رہے کرسی پہ بیٹھا رہوں گا آذان سن کر چونکہ چلا جاؤں گا تو بوس بولے گا او اللہ بولتے نو نو جو بولتا ہے اللہ اسی کو کہ گا نماز لیکن یقین چاہیے یقین چاہیے چلی اللہ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی بھر پور توفیق عطا فرمائے سنو ایک بڑی روایت عجیب آگئی یہ پہلی دفعہ روایت سنو رہا رسول اکرم صلی اللہ صلی اللہ نے کیا فرما یار اس کو کون پاتے گا مسجدوں کے لیے کچھ مومنین مسجد کے لیے کچھ اہل ایمان ستون کے مانند اللہ انہیں میں ہم کو بنائے خالد بھائی یاد کر یہ بڑی پیاری روایت ہے یہ دعوت کے لیے ان ایمان والوں کے ساتھ فرشتے بیچتے رسول اللہ نے کیا کہا یہ یاد کرنے کے قابل لواہ تھا یہ مسجد کے جو ایمان ستون ہیں ان کے ساتھ ملائکہ بیٹھتے ہیں اگر وہ کسی دن مسجد میں نہ آئے ہیں تو فرشتے ان کو بھوٹتے وہ دبعی میں کہا آیا اللہ ہم کو بنی میں بنائے یہ اللہ کتنی اچھ لوگ ہے کہ ان کے ساتھ فرشتے ہمارے ساتھ سیطان رہتا ہر وقت توبہ 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 اللہ توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ یہ کیا اسے کرتا اللہ میری توبہ یعنی ادھر کام ادھر کروں گا ادھر کام ادھر کروں یہ توبہ ہے توبہ یہ کسکر کیا مطلب اللہ میری توبہ یعنی اولد پھر کروں گا ہاں ہاں اولد پھر بابا نے سکھایا بھائی حیدر آباد ساتھی اللہ میری توبہ اللہ میری تولو یہ کیا ادھر کا کام ادھر ادھر کا کام ادھر نہیں بھائی اس دنے سور آتا ہوں اس پر صحیح چل یہ اسی حسانے کے لئے میں نے کہا دیا تو کیا کہا ان غابو یفتقدون اگر وہ کسی دن مسجد میں نہ آئے تو یہ فرشتے ان کو اللہ کو اکبر ان مریض آدوہ اگر یہ بیمار پر گئے تو فرشتے ان کی عیادت کرتے او میرے اللہ او میرے اللہ جی یہ مر جائیں تو اے یہ بیمار ہو تو اور اگر ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آسمان کے فرشتے ان کی شفاری سے مدد کرتے ہیں کتنی پیاری بات کا جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن فرمایا یہ ان کے لئے ہے جو مسجدوں کے سطور تو یہ سطور نہیں بھائی اور تعدن کا ترجمہ ہوا کہ پانچ وقت کی نماز مسجد میں احتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے جی مسجد میں جی ایک حدیث بیچ میں سن لیجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد افضل صلواتی کا بیادہ معلوماتی کا بارک و سلیم علیہ کہ نماز نماز کا پرنا فرض نماز کا پرنا فرض یاد کر کے کان کھوڑ کے سن لیجے نماز فرض کا پرنا فرض اب پانچ نماز میں حاضر ہونا سننے ہدا ہے یاد رکھے گا نبی اکرم نے فرمایا لو ترکتم سنت نبیہ کو اگر پانچ نماز کو پانچ وقت کی نمازوں کے وقت میں جماعت کے ساتھ پرنے کو تم نے چھوڑ دیا لزللتم لام تحقید کے لیے یقیناً تم ہدایت سے گمراہ ہو جاؤ گئے یہ میرے باپ کا فتوہ نہیں میرے نبی کا فتوہ ہے حضور نے فرمایا اسی روایت میں وقال صلی اللہ علیہ وسلم جلیس المسجد علی صلی اللہ علیہ وسلم خسال مومن میں مسجد میں بیٹھنے والے مومن کی تین صفت ضرور ہوگی اخن مستفادن ایسا بھائی جس سے نفع حاصل کرے نفع او کلمت محکمت کوئی اچھی بات ہی کہہ دے سن لے او رحمت منتظرت یا اللہ کی رحمت کا منتظر ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سب کو نیکی کی کوئی بھرپور توفی کتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ہمیں احترام کی احترام پر رسالہ ہی بزرگوں نے بہت سارے لکھا مسجد میں نشوار لے کے نایہ کی گئے آنکھ بند کر کے کوراں کسی کو دیکھتا نہیں مسجد میں نشوار سگریٹ دیکھو نہیں نہیں بول لے لوگ یعنی لائیں گے لانا چاہیے اور پی کے آنا چاہیے نہیں بھائی دیکھتا ہوں کہ ادھر لوگ پی کے رہتے ہیں اور آبیں گیا یہ کھلک اور آکے کھڑا ہو جائے گا سگریٹ کی بدبو کم سے کم جو لوگ پیتے ہیں بتاو کچھ دیر رہتی ہے بہتا نہیں پیتا اس کو نہیں پتا چلتا وہ بے ہیس ہو گیا کتی دیر رہتی ہے کام سے ایک گھنٹہ نہ بھائی بات کیوں مروا رہے ہیں کام سے کم دیس منٹ سے رہتی ہوگی اس لیے بھائیہ میرے جو لوگ پیتے ہو پینے کے بعد مسجد میں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پی پالو موہ ساف کر لو پھر آیا کرو دیکھو ہم کو تکلیف پہنچا دوگے چاہ میں تم کو ماف کر دوں گا مغدوم بھائی کو پہنچا دوگے ماف کر دیں گے چونکہ انسان پر جب ایک وقت آتا ہے موت سے پہلے تو چونکہ اپنی مافی اللہ سے چاہتا ہے اس لئے خود ہی کہتا ہے اللہ میں سب کو ماف کرتا ہوں تاکہ تُو مجھے ماف کر دے یہ حجیب وقت ہوتا ہے بڑھاپ آتا میں نے بھانت یہ تاریخ کے بڑے بڑے واقعات میں نے پڑھے ہیں کہ جب خود موت نظر آتی ہے تو کٹا ہے اللہ جس کسی نے مجھے زیادتی کی میں سب کو ماف کرتا ہوں اللہ آپ مجھے ماف کر دے تو ابھی بھی اللہ تعالی کو رشوت دے رہا ہے یعنی دو سرے تو ماف کر کے ماف نہیں کر رہا بلکہ اپنی ماف ہی پکی کر رہا ہے بڑا استاد ہے انسان بیجنس میں نے minded ہے سب لگتا ہے آئی بی ایم کیا ہوا ہے بیجنس کا کام مارکٹنگ کا خیر استغفراللہ سمہ استغفراللہ سمہ استغفراللہ تو آدھا گھنٹہ پہلے پی پا لیجئے اس کے بعد موں ساپ کر کے پھر مسجد میں آیا دیجئے لیکن اگر آپ فرشتیوں کو تکلیف دیتے ہیں ہم راجستان میں کسی بجنس کے ساتھ گئے دیئے تھے ہم نے تو نہیں دیکھا ہم نے ان کی بات سکتے ہیں تو ایک صاحب مسجد میں آگئے تو ان کو بلائیا ہو میں بیٹھا ہوں پھر کہا ہے سنو بھائی حالکہ ان سے ان سے کوئی بات سکتے ہیں کہا بھائی دیکھو مجھے تکلیف دے دیتے ہیں تو تکلیف لیکن سنو دیکھو یہ اتنے سارے اللہ کی دوسری مخلوق ہے یہ سنہارے آنے سے سب کو تکلیف ہے میں سامنے میں کہا اس کو کہ میں تو دھڑیا منہ کا پتہ نہیں چاہ ہوگی کہا دیکھو یہاں اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے حالکہ وہ ایک اجنبی یاد نہیں آیا تھا اس کو بلا کر کہا کہ شروع ہم کو تکلیف دے گا تکلیف دے گا لیکن یہ سارے جہاں لوگ اللہ کی دوسری مخلوق ہوں تکلیف دیا تکلیف دیا حالکہ وہ داخل ہی ہوا چاہ بھی لیکن حالکہ وہ تو ادھر بیٹھو بیٹھے میرے ساتھ معلوم یہ ہوا کہ ان کی بشیرت کی نگاہ کھلی ہوئی تھی اور فریشتوں نے یا جناتوں نے ان سے شکایٹ کی ہوگی کہ یاد نہیں سگریٹ پی کے آیا اور آپ پورے مرسید کو تکلیف پہنچا دیا اسی لئے دوستو اس کا خیال رکھا کہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو نکھی دے اچھا بھئی جو ہمیسہ آپ لوگ سے میں اعلان کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو بہت بہت جزا دے اور جو کو صدقہ جو ہیں تو وہ دوستو بلا کو بہت تالتے چاہے وہ ایک ہی پیسہ میں نے پہلے کبھی قصہ سنایا تھا آپ لوگوں کو یاد رکھوا لکمتن بلکمتی سنایا ہوا ہے اب نہیں سنانے کہا لیے اس لئے کسی خاتون کے لئے میں آپ خضرات سے اپیل کرنا بڑے احوال میں ہیں حالانکہ میرے پاس ایک اور بھی پرچہ آیا ہے تو انسان اللہ اگلے جوا کو دیکھیں ان سے آپ کے لئے تو کسی خاتون کے لئے آپ خضرات تعاون کردی اللہ کو جزائے خیل انجل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى عصرق الانبیاء وخاطب المرسلین سیدنا محمد وعالی وعصابی اجمعین یا اللہ قصور کو معاف کر دے خطا کو بخص کے در گزر کر دے فضل کا کرم کا آفیت کا راحت کا معاملہ فرما دے میرے اللہ محضر اپنے فضل سے ہمارے دل کو اپنی تجلی کے لئے منتخب کر دی اے اللہ آج تک جو ہم نے گناہ کیا ہے دیدہ و دانشتہ طور پر یا خطان ہو گیا عمدن ہو گیا خلوت میں جلوت میں جہاں کہیں بھی جس حال میں جس نفس کے دباؤ میں چکازے میں ہو گیا اے اللہ سب کو معاف کر دے اے اللہ ہم بھی سب کو معاف کرتے ہیں آپ ہم سب کو معاف کر دی پرور نگار اے عالم محضر اپنے فضل سے ہمیں موت کی تیاری کی فرکور توفیق حطا فرمائے اپنے مسجدوں کے احترام کی بھی توفیق فرمائے اے اللہ اگر وہ نہ آئے تو ان کو وہ بھوٹتے ہیں بیمار پڑ جائیں تو ان کی آیادت کرتے ہیں حاجت مند ہوں تو ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں اے اللہ محضر اپنے فضل سے انہی مسجدوں کے ستون میں ہمارا بھی نام لکھتے ہیں ہم سب کو انہی میں بنا لیں اے اللہ ہمیں اپنے گھر میں چین نہ آئے جب تک کہ مسجد میں نہ آئے اے اللہ یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ بیماری کے عالم میں بھی صحابہ کے کنھے پر مسجد میں آجایا کر دیتے ہیں اور اے اللہ ہم تو دوست ساتھی کے پاٹی کی وجہ سے دوست ساتھی کو خوش کرنے کے لئے کبھی بیوی کو خوش کرنے کے لئے کبھی بچوں کو خوش کرنے کے لئے کبھی تھوڑی سی کسی تکلیف پر ہم مسجد کا آنا چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ میں ذاتی طور پر تو تیرا بے انتہا شکر کرتا ہوں کہ اے اللہ تُو نے ہمیشہ جب سے مدپر پر نکلا ہوں کسی مسجد میں تُو نے مجھے متعین کیا ہے یہ محض تیرے فضل سے ہے اے اللہ کے پانچ نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہو جاتی ہیں للہ الحمد اے اللہ اس پاتھوں میں تیری بے انتہا حمد سنا کرتا ہوں اے اللہ اتنی حمد کرتا ہوں کہ آج تک جتنے حامدین نے تیرے حمد کی اے اللہ بے سمار ہمارے ساتھی ہیں وہ چاہتے بھی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑنا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے سیطان ان کو فسلا دیتا ہے ان کے لیے بھی آسان کر دے اے اللہ نماز وہ چیز ہے کہ میدان جہاد میں بھی آپ نے جماعت ہی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس نزاکت کو ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق ادا کرنا اے اللہ میدان جہاد میں جہاں مسلمان ایمان والا سر کا سعودہ کرتا ہے وہاں بھی آپ نے نبی پاک کے صحابہ کو جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑنے کی تاقید فرمائی اور اسی کا حکم قرآن میں نازل کر دیا اے اللہ اور آدم مسلمان خسی کے عالم میں بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں اے اللہ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں غم بھی نہیں ہوتا میرے اللہ تو ہمارا ایمان کامل و مکمل کر دے ہمارے خصور کو معاف کر دے خطا کو بخش دے درگزر کر دے ہمیں نبی کی پاک کی جماعت کی سنت پر ہمیں احتمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں سبحانہ رب بکر رب العزت امہ سفون و سلام اللہ المرسلین و الحمدللہ رب العالمین سبحانہ اللہم و بحمدل صدو اللہ 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 مقدم بھائی رکھئے وہ آئین کی خاتم تمہیں آپ سے دے دے دو بھائی تعمل کر دو یارو سبحانہ بھائی رکھئے 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 موسیقی